عوض بلہ امینہ شیطان حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار منیر آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی ہنگامہ چینل اسلامباد اور اس پلیٹ فارم پہ ہم مختلف سوسائیٹیز کی حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں مختلف پلین جو جن سوسائیٹیز کے اندر چلتے ہیں اور پلین کے اوپر جو لوگ پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ہم اپنی اپ ڈیٹ جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں تقریباً ہماری ویڈیو کا ایک تسلسل ہے اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے کبھی پارک ویو سیٹی پہ آتے ہیں کبھی نئو سیٹی پہ آتے ہیں کبھی فیسلل کے حوالے سے کبھی بلو ویڈ سیٹی کے حوالے سے بلو ویڈ سیٹی کے حوالے سے یہ چیزیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ لمح بلمح ڈسکس کرتے رہتے ہیں دیکھنا اب یہ ہے کہ ہم کیا چیز لے کے آ رہے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے کہ اگر آپ پروپٹی کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں گے تو وہ انویسمنٹ آپ کی کس چینل پہ ہونی چاہیے اور آپ نے کس مد میں کرنی ہے کیا کسی اسٹالمنٹ پلان کے اوپر آپ نے کرنی ہے یا آپ نے فل پیمنٹ کے اوپر کرنی ہے اگر آپ اپنی انویسمنٹ فل پیمنٹ میں کرتے ہیں اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے اور اگر آپ اسٹالمنٹ کے اوپر چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے ان دونوں میں سے کونسی چیز ہمیں چوز کرنا ہوگی اور کس چیز کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اب صورتحال مختلف ہے کہ جب آپ کسی اسٹالمنٹ پلان کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ چار سال یا پانچ سال کے لیے پلان ہے اور ہم نے اتنے عرصے کے لیے سے لے کے چلنا ہے اور وہ سوسائٹی آپ کا ٹائم لے رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس انویسمنٹ تھوڑی ہوتی ہے اور اس انویسمنٹ پہ آپ چار سال اکتفا کرتے ہیں چار سال اس پلان کو لے کے چلتے ہیں اس کی آپ منتلی جو اسٹالمنٹ ہے وہ پیڈ کرتے ہیں اس کی کوارٹرلی کرتے ہیں بعض اوقات اس کی ہاف یرلی ہوتی وہ بھی پیڈ کرنا پڑتی ہے پھر اس کی کنفرمیشن فیز ہوتی ہے اور کنفرمیشن فیز کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کے رول ریگولیشن کے مطابق تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اسٹالمنٹ پلان ایک سائٹ پہ ہو گیا اور دوسری سائٹ پہ آ گیا آپ کا یک مشت جو آپ نے ایک دفعہ پیڈ کر دیا پیڈ کرنے کے بعد آپ اسے چاہیں تو ایک مہینے کے بعد بیچیں دو مہینے کے بعد چھ ماہ سال کے بعد جب بھی آپ کو اچھا پروفٹ ملتا ہے آپ لوگ اسے سیل اوڈ کر دیتے ہیں ادھر کسی جگہ میں آپ اس کو دوبارہ انویسمنٹ کرتے ہیں ہم پیمنٹ پلان جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ آل ریڈی آپ جانتے ہیں کہ بلو ورڈ سیٹی کا آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر پارک بھی اس سیٹی کا کرتے ہیں اب نیا اس کے اندر ایک پرجیکٹ آ رہا ہے فیصل ریزیڈنٹیہ اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ فیوچر میں انشاءاللہ ہم جائیں گے وہ بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ ہر بندہ یک مجتموڑ کے اوپر پلان پرچیز نہیں کر سکتا تو یہ ان لوگوں کے لئے آپشنز ہوتی ہیں جن لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں انویسمنٹ کم ہیں کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں اور ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم واپس جائیں گے اور کچھ پلان یا کوئی چیز ایسی ہے جو ہم پرچیز کر کے رکھ دیں جب ہم دو سال کے بعد چار سال کے بعد جب بھی واپس جائیں تو ہم اپنے ملک کے اندر کاروبار کر سکے تو ان کے لئے سب سے زیادہ اچھی چیز جو ہوتی ہے اچھی چیز یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جتنی اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ کا اگر یک مشت ان کو کوئی پلان ملتا ہے تو پرچیز کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک کسی آئیڈیا لوکیشن کے اوپر پلان پرچیز کرنا ہے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر لینا ہے اور ہم نے چارج یا پائنس سال کے لینا ہے تاکہ جب بھی ہم اسے سیل اٹھ کریں کچھ نہ کچھ ہمیں ساتھ دے جائے تو اس کے لئے ہم ہر قسم کی آفشن جو ہے ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اسے یوٹلائز کرتے ہیں اور لوگوں تک لے کے چلتے ہیں ہم جس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس وقت فل فاکس ہمارا جس کے اوپر ہے اور ہمیں جس کا سب سے زیادہ ریسپونس آ رہا ہے پوری دنیا سے اور وہ ہے بلو ایڈ سیٹی جس کے اوپر میرے خیال میں اس کی تشہیر بلو ایڈ سیٹی نے ہی اتنی زیادہ نہیں کی اور عوام کے اندر اس کی اتنی پذیر آئی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اس کی بیسیکلی وجہ کیا تھی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کاسٹ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے شہر سے تھوڑا دور ہے لیکن لوگ پروجیکٹ وہ اپنا ہے پروجیکٹ اور اس کے اوپر کافی سارے لوگوں نے اپنی انویسمنٹ اس لیے کیا ہے کہ فیوچر کے اندر جیسے اسلامباد کے اندر اسلامباد کے اوٹر سائٹ کے اوپر جب اس کا رنگ روڈ بنے گا تو وہ کافی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو لے گا اور ایریا اس کا اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ وہ تمام ایریا جو اسلامباد اور حوال پنڈی کی حدود کے اندر ہوگا اب بھی ہے لیکن جب ایک اس کی وال بن جائے گی جیسے سسائٹی کے سائٹ پر ایک دیوار ہوتی ہے جب دیوار ہو جاتی اس کا اوپن ایریا ختم ہو جاتا ہے تو رنگ روڈ بنے کے ساتھ اس کے اندر جتنی چیزیں آ جائیں گی اس کے آس پاس آ جائیں گی تو وہ ساری ڈیکلیئر ہوگی اسلامباد زون کے اندر یا پنڈی کے اندر تو اب ہم دیکھیں جن لوگوں کے ہم نے انویسمنٹ کی تھی اوورسیز کے اندر ہم نے کروائی تھی ان کی فائلیں ہمارے پاس بن کے آ گئی ہیں دیر ساری فائلیں اور ہم جن لوگوں نے اوورسیز کے اندر اپنی بوکنگ کرائی تھی الحمدللہ ان کی فائلز آ گئی ہیں اور دیروں فائل آ گئی ہیں جو بن کے آ گئی ہیں اور ہم ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے یہ اوورسیز سات مرلا کی فائل ہے ہماری تمام اوورسیز سے لوگ ہیں جن لوگوں نے بوکنگ کروائی ہے اور ان کی آن لائن پیمٹیں ہمیں آئی ہیں یہ فائل آپ کے سامنے ہے یہ بن کے آ گئی ہے ایک نہیں یہ اس کے ساتھ یہ کافی ساری فائلیں ہیں جو بن کے آئی ہیں ان لوگوں کی ہمارے پاس پڑھی ہیں اگر آپ جرنل کی بات کریں تو جرنل کے اندر یہ فائلیں بن کے آئی ہیں ان لوگوں کی جو ہم نے ابھی ساتھ ساتھ جلیور کرنے ہیں ایک دن کے اندر جاتے ہیں ہماری ڈیرو فائلیں آئی ہوتی ہیں ہم ریسیب کرتے ہیں ہم نے کلائیٹس تک پہنچاتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس کم پیسے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے ایک لوگ کاسٹ پروجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ساری جو اپرچونیٹی کریٹ کر سکتا ہے دیکھو جب بھی اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے تو وہ کریٹ ہونے کے لیے انسان کے پاس پیسوں کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایک ہینڈسوم اماؤنٹ ہوگی تو آپ جتنا بھی آپ کو فائدہ والی چیز ملے گی آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ بکری ہو اسلامباد کے مختلف سیکٹرز کے اندر اگر آپ نے بکھیر کے رکھی ہوئی ہے تو جب ایک ٹائم کی اوپر لمسا ماماؤنٹ آپ کو ملے گی تو آپ کہیں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھی چیز پرچیز کر سکتے ہیں جو لوگ نہیں پرچیز کر سکتے یکموش تمہونٹ کے اوپر ان کے لیے ایک سنیری موقع ہے آپ آئیں بلو اٹ سیٹی کو ویزٹ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے اچھا پروجیکٹ لینا ہے تو اسٹالمنٹ کے اوپر اچھا بلینٹ پارکیو سیٹی کا ہے ہم آپ کے سامنے وہ بھی اپشن رکھیں گے اس کا پانچ ملے کا پلارٹ آپ کو ملے گا پچاس سے پچپن لاکھ اس کا پلارٹ آپ کو ملے گا اور اس کی اگر ڈسٹس وائز اگر میں بات کروں تو وہ پارکیو سیٹی بلو ایریا سے پندرہ سے بیس منٹ کی ٹوٹل مساوط ہے آپ پارکیو سیٹی کے اندر پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر بلو ایریا سے آپ کو یہاں سے پینتیس چالیس منٹ درکار ہوں گے وہاں پلارٹ کی قیمت کیا ہوگی وہاں پہ آپ کو دس لاکھ کا پلارٹ مل جائے گا کیونکہ سامنبات سے بہر ہے آپ کو چالیس منٹ وہاں جانے پانتاریس منٹ آپ کو لگ جائے گا تو اگر آپ سامنبات کے جتنا آپ اندر آئیں گے زون کے اندر آپ آئیں گے اتنے آپ کو پیسے زیادہ پیٹ کرنے پڑیں گے اسٹالیس پلان کے اوپر آئیں گے تو وہاں پانچ مرلے کی جو پرائس ہے بلو ایریا سے اس کی قسط آپ کو دینے پڑے گی دس سے بارہ ہزار پچانوے سو رویسے لے کے بارہ ہزار تاکس دینے پڑے گی اگر آپ جاتے ہیں پارکیو سیٹی میں تو آپ کو ایک لاکھ رویہ منٹری اسٹالیس دینے پڑے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپرچونٹی کم نہیں ہے ہمارے پاس چیزیں کم نہیں ہیں چیزوں کا فقدان نہیں ہے اویلیبلٹی بہت ساری ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے کتنے ہیں آپ کتنے پیسے پیڑ کر سکتے ہیں کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو پارک ویو کی بجائے پارک ویو کو نہیں سیل کر رہے ہیں یا ہم پارک ویو کے ساتھ ہم بلو ایڈ سیٹی کو بار بار اس کی کمپین کر رہے ہیں ہمارا مقصد کمپین نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کی جتنی پوزیشن ہے جو بندہ جتنی کپیسٹی رکھتا ہے ہم وہ زون کے اندر اس کو لے کے جائیں گے ایک بندہ انٹرسٹیڈ ہو چاہتا ہے پلات پرچیز کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے بجٹ کے قارڈنگ اس کے پاس جو ہے ایڈ اویلیبلٹی ہے تو ہم اس سے بتائیں گے ضرور کے جناب یا اس کی مرضی ہے وہ کرے یا نہ کرے تو اگر آپ اس سے بھی بہتر بلینڈ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی سیل آگ کرنے کے لئے چیز ہے ہم وہ کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی پرچیز کرنے کے لئے آپ سمجھتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے اپشنز وہ رکھیں گے تو لہٰذا میں اپنی بات کو اتنا زیادہ طویل جو ہے وہ نہیں لے کے جاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مختصر ٹائم کے اندر ایسی چیزیں میں آپ کو سینڈ کروں آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو میں جو ہے اس سائل پہ لے کے جاؤں کہ آپ اپنے بجر کے کارڈے آپ پلات پرچیز کر سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لئے آپ میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بہت ساری ایسی اپشنز رکھیں گے جن کو آپ اگر یوٹلائز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ فار فیوچر آپ کو ایک بہت اچھی انویسمنٹ آپ کے ہاتھے آ سکتی ہے بات رہ گی باقی یہ ایک موشتہ مانڈ پہ تو ہمارے پاس ہزاروں چیزیاں سے اویلیبل ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھیں گے انشاءاللہ گفت و شنید کریں گے اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے وہ مایوس ہوں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا آپ لوگوں کے سامنے ایک اوپن دنیا ہے آپ کچھ بھی پرچیز کر سکتے ہیں کچھ بھی سیل کر سکتے ہیں اور کہیں بھی لے سکتے ہیں اور کہیں دے سکتے ہیں اس کے لیے کسی ایک ڈیلر کا ہونا کسی ایک پروجیکٹ کا ہونا یا کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس کے لیے کچھ بہت بڑی ایڈنٹی چاہیے تو آپ آپ کے لیے اوپن فیلڈ ہے آپ کہیں بھی بیٹھ کے اپنی ڈیل کو مچور کر سکتے ہیں میں آپ انہی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ